انصاف کا سیاسی میدان میں متحدہ اپوزیشن کا بھرپور مقابلہ کرنے کا فیصلہ وزیراعظم کے انتخاب کے لیے شاہ محمود قریشی تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے چیف ویب آمیر ڈوگر کچھ دیر میں کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے بات کر لیتے ہیں ٹھکا خان ثانی سے ٹھکا آگاہ کیجئے گا اس بارے میں بسکت ہی تحریک انصاف نے متحدہ اپوزیشن کا بھرپور مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے وزیراعظم کے انتخاب کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑا جائے گا تحریک انصاف نے شاہ محمود قریشی کو سیاسی میدان میں فیصلہ کیا ہے کہ وزیراعظم کے امیدوار کے لیے نامزد کیا جائے گا اس حوالے سے آمیر ڈوگر جو کہ چیف ویب ہے وہ اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں اور کچھ ہی دیر میں کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے شاہ محمود قریشی ہی تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے اس حوالے سے حتمی فیصلہ ہو گیا ہے کیونکہ دو بڑے کا وقت تھا اور کچھ ہی دیر میں کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے شاہ محمود قریشی تحریک انصاف کے وزیراعظم کے لیے امیدوار ہوں گے اور آمیر ڈوگر ان کے تجویز کرندہ ہے اور علی محمد خان ان کے تائید کرندہ ہے اور تحریک انصاف بارپور اس میں حصہ لے گی اور تحریک انصاف کے اقانے قومی سمبلی کل الیکشن کے وقت پارلیمنٹ ہاؤس پہ آئیں گے اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے اس حوالے سے حتمی فیصلہ ہو گیا ہے ابھی تک کی مشابرت میں یہ فیصلہ ہوا ہے آمیر ڈوگر سے ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ میں کچھ ہی دیر میں جو متعین کردہ وقت ہے اس سے پہلے ہی کاغذات نامزدگی جمع کروا دوں گا اس حوالے سے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور شاہ محمود پریشی کو وزیراعظم کے لیے باقید نامزد کر دیا ہے الیکشن کے لیے اور کل ہی فیصلہ ہوگا کہ وہ کتنے ووٹ حاصل کر سکتے ہیں تام تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں ان کی انہیں ہوایت حاصل ہوگی بہت شکریہ ٹکا خان ثانی آپ کا